ناظرینی کرام جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو چار فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں پہلا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری روزی پر مقرر تھا میں نے تمام روح زمین پر پورا پچھم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لکمہ بھی کہیں نہ پایا پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیرے پانی پر موکل تھا میں نے تمام روح زمین پر پورا پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک کترہ پانی کا کہیں بھی نہ پایا پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری سانس پر موکل تھا میں نے تمام روح زمین پر تلاش کیا لیکن تیرے واسطے کہیں بھی ایک سانس نہ پایا پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں تیری عمر پر موکل تھا میں نے تمام زمین پر تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ کہیں بھی نہ پایا اس کے بعد نامہ آمال لکھنے والے دونوں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے ہم تیرے آمال لکھنے پر موقع تھے وہ نامہ آمال اس کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا آمال نامہ ہے اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ آمال پڑھنے سے ڈرتا ہے اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض گرتے ہیں حضرت ربی بن عانس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا سب کی روح قبض گرتے ہیں یا ان کے ساتھ فرشتے بھی اس کام میں شریک ہوتے ہیں تو فرمایہ کہ روح قبض کرنے کا کام صرف انہی کے حوالے ہے لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں پھر حضرت ربی بن عانس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں تو آپ نے فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر سترات المنتحہ کے پاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے آمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو راستے میں پڑی اینٹ جس سے رہگیر نفع حاصل کرے اور نمبر تین سالح اولاد جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے تو ربزالجلال کی بارگاہ اکدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک آمال کرنے کی تفیق اور حمد عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین